اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارڈ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریسنڈلی میرے بھائی ایک نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا سر کی کوپر آکسی کلورائیڈ اور ہائیڈرو آکسائیڈ میں کیا فرق ہے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سارے سوالوں کے جواب دوں گا اور انشاءاللہ اس پر بننے والے جتنے بھی سوالیں ان سب کو کور کروں گا اور انشاءاللہ سب کی کینفیجنس میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی اگر آپ کی بھی کینفیجنس ہے تو ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پھولی انفرمیشن ملیں جن بھائیوں نے ویڈیو کو یا چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیز ان کو سسکرائب کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ساتھ میں لازمی شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپر آکسی کلورائیڈ اور ہائیڈروکسائیڈ یہ دونوں فنجی سائیڈ ہیں آکسی کلورائیڈ بہت پرانا فنجی سائیڈ ہے اور بہت ٹائم سے استعمال کیا جارہا ہے ہائیڈروکسائیڈ اس میں نئی جنریشن وہ تیکنالوجی ہے اور یہ اب زیادہ اس کا استعمال پریفر کیا جاتا ہے دونوں ہی بہت اچھے فنجی سائیڈ ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنسز ہیں تو ان کے پہلی ڈیفرنس ہے جو کی ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے کلورز کو آپ دیکھیں تو آکسی کلورائیڈ جو پرانا کیمیکل ہے وہ آپ کو ہمیشہ گرینش کلر میں نظر آئے گا سبس کلر میں آپ کو نظر آئے گا کرسٹل فارم میں ہوگا اور سبس کلر میں نظر آئے گا جو ہائیڈروکسائیڈ ہو وہ آپ کو بلوش گرینش کلر میں نظر آئے گا اس کے اندرہ سبس کپ جو پیٹھوں گا وہ بلوش کلر کا ہوگا تو یہ اس کا ایک فرق ہے دوسرا جو فرق ہے آکسی کلورائیڈ ہوئے ہیں یہ لیونگ اورگینیسیم سے بنا ہوا ہے یہ آرگینک پروڈکٹ ہے جو ہائیڈروکسائیڈ ہے یہ نان لیونگ اورگینیسیم سے بنا ہوا ہے اسے ان آرگینک پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے تیسرا جو بڑا ڈیفرنس ہے جو اس میں وہ یہ ہے کہ جو آکسی کلورائیڈ ہے یہ سلوری ڈیزالو ہوتا ہے پلانٹ کے اوپر اور بہت آہستہ آہستہ پلانٹ کے اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بڑے لانگ ڈپ تک جائنا پلانٹ کے اوپر رہتا ہے کیونکہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ بڑے سائز میں ہوتے ہیں ان کے اویلیبیٹی زیادہ سلولی ہوتی ہے اس کے بنیزبت جو ہائیڈرو اکسائیڈ ہے ان کے پارٹیکلز سمال ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کاربن کا جو آئینہ وہ بہت جلدی اویلیبیل ہو جاتا ہے پلانٹ کو یہ اس کے کچھ ڈیفرنسز تھے جو مین اس کے دیکھنے میں اور اس کے اویلیبیٹی کے حساب سے بہتری کے حساب سے اگر بات کی جائے کہ ان میں سے بہتر ہونا ہے تو ہمیشہ جو ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے اس کے وجہ یہ ہے جلدی پلانٹ کو اویلیبیل ہو جاتا ہے اور جس کام کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ جلدی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس کے مولیکیولز کی وجہ سے اس کے سمالوں مولیکیولز کی وجہ سے کاربن جو اس کے اندر کاربن کا جو مولیکیول ہے جو آئین ہے وہ جلدی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس کے بنسبت ہائیڈرو اکسیکلورائیڈ جو ہے کاپر اکسیکلورائیڈ کا جو فنکشن ہے وہ ذرا سلو ہے وہ لانگ ٹم تک رہتا ہے پلانٹ کے اوپر اس کا اثر کافی لانگ ٹم تک رہتا ہے لیکن اس کے اندر جو کپر کے جو آئینز ہیں وہ سلولی ڈیزالب ہوتے ہیں اور مالکیوز بڑے ہونے کے وجہ سے لانگ ٹام تک پلانٹ کے اوپر رہتے ہیں تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ایفیکٹ آپ کو اتنی جلدی نظر نہیں ہوتے دونوں کا ڈیفرنس میں یہی ہے کہ آپ اگر پریفر کرتے ہیں اور آپ کو اویلیبلٹی چاہیے جلدی ایکشن چاہیے تو اس میں پھر آپ ہائیڈرو ایکسائیڈ کی طرف جائیں اوکسیکلورائیڈ کو چھوڑ دیں کچھ کیسز میں اگر آپ موسم کے حساب سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ موسم بہت تھنڈا ہے تو آپ اوکسیکلورائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اوکسیکلورائیڈ تھنڈے موسم میں ذرا اچھا پرفارم کر جاتی ہے اس کے بنسبت اگر آپ ہائیڈرو ایکسائیڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن اگر آپ بجٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو پھر اوکسی کلورائیڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سستہ پروڈکٹ ہے ہائیڈرو اکسائیڈ تھوڑا سا ایکسپینسی پروڈکٹ ہے اس وجہ سے بجٹ کے حساب سے آپ کو پھر اوکسی کلورائیڈ سستہ پڑ جاتا ہے اوکسی کلورائیڈ میں ایک اور نقصان ہے کہ وہ اگر آپ گروی کے موسم میں آپ کو کسی بیماری کے گینسز کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں تھوڑا سا اتحاق کرنا پڑے گا آپ اسے زمینی فلڈنگ میں استعمال کریں اوپر کے چپٹر میں مات استعمال کریں اوپر سپری مت کریں کیونکہ جب آپ اس کو اوپر سپری کریں گے اکیلے میں تو اس کے سم ٹائمز آپ کے برننگ آ سکتی ہے سم ٹائمز آپ گاڑے مولول کے ساتھ اگر سپری کر جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اس کی برننگ کے ایفیکٹس آپ کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائیڈرو اکسائیڈ اس بنسبت جانا اس کے یہ امپیکٹ نہیں آتا ہے وہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کے رییکشنز نہیں ہیں پودے کے اوپر اور اس کی جو موڈ ہے موڈ افیکشن ہے وہ بہت ریپڈ ہے تو وہ بہت جلدی اپنا کام شروع کر دیتا ہے یہ دونوں فنجسائیڈ ایک حساب سے بیکٹیری سائیڈ بھی ہیں آپ ان کو بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ان دونوں کو دونوں کیمیکلز کو آپ فلڈ کے مسائل اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں روٹس کے جو آپ کے مسائلز آتے ہیں اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہائیڈروکسائیڈ کی نہیں ہو رہے تو آپ کپر اوکسی کلورائٹ کو نیچے استعمال کر سکتے ہیں فلڈ میں اور اس میں اس کے مسائل پھر آپ کو نہیں آئیں گے برننگ کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر آپ کو سپریہیں میں آپ کو مسائل آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو اب تو کوپر آکسی کلورائیڈ آپ کو مختلف کیمیکلز کے ساتھ آپ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کوپر کو آپ کون سے بیماریوں میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کوپر کو آپ کسی کی قسم کے جھلساؤں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بیکٹیریل جو سپارس آپ کو نظر آتے ہیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی ہائیڈرو اکسائیڈ ہائیڈرو اکسائیڈ کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ ہائیڈرو اکسائیڈ کو جس میں کوسائیڈ ایک بہت اچھا برینڈ ہے آپ اس کو بلائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں بلائٹ سپوٹس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ڈاؤنی میلڈیوں کے جو بیماری ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیماریوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی میں نے کہا کہ اگر آپ کو بلائٹ کے مسائل آ رہے ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فنگل کوئی ایسی بیماری آتی ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بیکٹیریل ایشیوز آپ کو آ رہے ہیں آپ اس میں نیشل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر ہائرڈ کیسز میں آتا ہے تو پھر آپ کو بیکٹیری سائیڈ پہ استعمال کرنا بڑے گا اچھا ایک اور سوال ہوتا ہے کیا کپر جو بیس جتنے بھی فنجی سائیڈ ہے ہائیڈروکسائیڈ ہو گیا ہے یا اکسیکلورائیڈ ہو گیا ہے یہ سسٹیمیٹک ہے کی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سسٹیمیٹک نہیں ہے یہ پودے کے اوپر پڑے رہتے ہیں یہ پودے کا پلانٹ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ پلانٹ کے اوپر پڑے رہتے ہیں اور پلانٹ کے اوپر ہی اپنا فنکشن کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم کپر آکسیکلورائیڈ یا ہائیڈرو آگسائیڈ کو کسی انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ یا فنجی سائیڈ کے ساتھ دوسرے فنجی سائیڈ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے فنجی سائیڈ کے ساتھ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو یا کسی بیکٹیری سائیڈ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں اکثر میں کاسومین کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو سوگا مائسین کے ساتھ اس کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں کپر آکسیکلورائیڈ یا ہائیڈرو آگسائیڈ کو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ مکس کریں گے تو دیکھیں جتنے بھی فنجی سائیڈز ہیں آپ فنجی سائیڈز کو جب بھی آپ اکیلے استعمال کریں گے تو آپ ان سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں جب آپ اس کو کسی اور انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ بھی کیمیکلز ہیں تو کیمیکلز آپس میں کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کچھ رییکشن کرتے ہیں آپس میں جس کی وجہ سے آپ کی جو فنجی سائٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی جو افیکٹیونس ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے تو اگر آپ میں بہتر ریزرٹ لینے ہے تو آپ اس کو سپریٹلی استعمال کریں اور الگ الگ ٹائمنگ میں استعمال کریں تو اسے آپ بہتر ریزرٹ لے سکتے ہیں دن میں صبح آپ فنجی سائٹ کو استعمال کر رہے ہیں شام کے ٹائم آپ انسیٹی سائٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ بہتر ریزرٹ لے سکتے ہیں اس میں ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم مینکوزیب کو کوپر اوکسی کلورائیڈیا ہائیڈ اوکسائیڈ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں تو جی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اور بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ڈیزیز کی کنڈیشن ہوتی ہے سمٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈیزیز کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت سویر ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے اگر آپ بہتر ریزلٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں پھر اس کو کسی اچھے سے دوسرے فنجیسائیڈ کے ساتھ مکس کریں تو اس سے آپ بہتر ریزلٹ رہ سکتے ہیں مینکوزیب کے ساتھ آپ اس کے بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں اب تو ایون کے بہت سارے کیمیکلز برینڈز ایسے بھی آگئے ہیں جس میں مینکوزیب اور کپر مکس آپ کو مل جائیں گے تو آپ کپر کو مینکوزیب کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر ریزلٹس آپ لے سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بارش کے بعد جو کپر فنجیسائیڈز ہوتے ہیں یہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں پودے سے تو یہ جتنی بھی کانٹیکٹ پوائزنز ہوتے ہیں کانٹیکٹ پوائزنز کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ پودے کی اوپر تب تک ہیں جب تک آپ نے اس کی اوپر کوئی اور سپری نہیں کیا جب آپ نے اس کی اوپر دوسرا کوئی سپری کیا تو یہ پودے سے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ نے تیز پانی کا سپری کر دیا یا سپرنکلر کا استعمال کر دیا یا بارش ہو گئی تو ان کا ایفیکٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے یہ پودے سے واش ہو جاتے ہیں کپر اوکسی کلورائیڈ اور ہائیڈر اوکسائیڈ بہت سارے برینڈز میں پاکستان میں اویلیبل ہیں اور اگر آپ سمرائز کریں اس ٹوٹل ویڈیو کو تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اویلیبلیٹی نہیں ہے ہائیڈر اوکسائیڈ کی تو آپ کوپر اوکسی کلورائیڈ میں جائیں لیکن کوپر اوکسی کلورائیڈ کے پوش کریں کہ گرمی کے موسم میں زیادہ سپری نہ کریں اور اس کو ڈائیلوٹ کریں زیادہ پانی میں تب استعمال کریں اگر آپ اس کو کنسٹریٹڈ فارم میں استعمال کریں گے زیادہ گاڑا استعمال کریں گے تو پھر اس کے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں ہائیڈر اوکسائیڈ ایس پر سیف ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی اویلیبلیٹی کو کوشش کریں پاکستان میں وہ بہت سارے اچھے برینڈز میں اویلیبل ہیں ایف ایم سی کے پاس کوسائیڈ کے نام سے اویلیبل ہے جعفر کے پاس وہ چیمپین کے نام سے اویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز ہائیڈر اوکسائیڈ کوپر ہائیڈر اوکسائیڈ کو پاکستان میں دے رہی ہیں تو کمبینیشنز میں استعمال کریں کوشش کریں اگر آپ کے بیماری آپ کو سمجھ نہیں آرہی یہ کہ بیکٹیریل ایشو ہے یا فنگل ایشو ہے تو کوشش کریں کمبینیشن میں استعمال کریں اور ہائیڈروکسائیڈ کا جو کاؤپر ہائیڈروکسائیڈ ہے یہ تو بیکٹیریل اور فنگل دونوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو انیشل میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو انیشل میں اس کے سپری کر لیں تاکہ آپ کو مسائل زیادہ طور تک نہ جائیں کیونکہ جب بیماری زیادہ پہ پھیل جاتی ہے پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ تھی آج کی جی ویڈیو جس میں کپر ہائیڈرو اکسائیڈ اور آکسیکلورائیڈ کو ہم نے کور کیا جی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں تقریباً اس کی جو پہچان ہے پہچان کی ادامہ اور اس کی جو اصل فوائد ہیں ان کو میں کور کیا ہوگا اور آپ تک کی انفرمیشن اچھی سے پہنچ چکی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز تھم اپ کریں اور لائک لازم کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ایسی ویڈیو سن تک پہ پہنچیں اور ہم کو بھی انفرمیشن دلیں تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضرت امت تک پہ تک بھی السلام بھائی